ایکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالق رحمانی کہ ایک بار پھر سے یہ معنی ہو جائے کہ انجو اور ایرون کے بیچ کا معاملہ جو ہے چرچاؤں میں آ گیا ہے اور کیا اس کی وجہ سے صاف طور پر یہ استطیق کہیں نہ کہیں اور بھی زیادہ بگڑتی چلی جائے گی کہ آخر کار نسولہ اور انجو کے بیچ وہ جو پاکستان میں چیزیں گھٹی تھی وہ کیا تھی اور اس پر انجو نے خلاصہ کر دیا ہے انجو نے زبان کھول دیا ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ نسولہ سے اس نے نکاہ بھی کیا تھا دھرم بھی بدلا تھا نام بھی بدلا تھا اور اپنے فطرت کو بھی پاکستان جا کر کے انجو نے بدل کر رکھ دیا تھا اور اب جب وہ بھارت آ چکی ہے تو ڈر کے مارے ترہ ترہ کے بیان ترہ ترہ کی جو کہانیاں وہ پرستت کر رہی ہے اور لوگوں کی بھاوناوں سے کھلوار کر رہی ہے لیکن بھارت کی سرکار بھارت کی سرکشہ ایجنسیاں اس پورے معاملے پر قطعی جو ہے مات نہیں کھانے والی ہے وہ نظریں گڑا کر کے بیٹھے ہیں اور یہ ٹھان کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بھارت کے خلاف یہ شڑینت جو رچا جا رہا ہے انجو کے دوارہ اس کو سفل نہیں ہونے دیں گے لیکن دوسری طرف معاملہ آ کر کے بنتا ہے پریوار کا ان دو بچوں کا جن بچوں کو آدھار بنا کر کے جن بچوں کو آر بنا کر کے انجو ایک بار فرن سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھارت لوٹے ہیں اپنے پریوار کے خاطر اپنے بچوں کے خاطر اور بچے بھی اس سے ملنا چاہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کار ان باتوں پر کیا بھروسہ کر لیا جانا چاہیے کیونکہ انجو نے تو کئی بار جھوٹ بولے ہیں لگتار جھوٹ بولے ہیں اور اس جھوٹ کا پردہ فاش بھی ہوا ہے اور اب ایسے میں یہ دعویٰ اس کے کیا دھوئی جھوکنی کی کوشش تو نہیں ہے آنکھوں میں کیونکہ ایروند کو دھوکا دینا پریوار کو دھوکا دینا بچوں کو بلکتا چھوڑ کر کے پاکستان چلے جانا اور اچانک سے چار ساڑھے چار مہینے کے بعد جب اس کا وزا ختم ہوتا ہے تو بچوں کی ممتہ جاگ جاتی ہے بچوں کو لے کر کے اس کے بیان اس کے بھائشن اس کی بھاونائیں بدل جاتی ہے یہ کتنا زیادہ جو ہے یقین کرنے والی بات ہوگی درشک کو حالکہ اس پورے معاملے پر ہم لگتار آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ضرور آپ تک پہنچائیں گے اس خاص ریپورٹ میں ستنا ہی جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لیے نکشنال نیوز کے